سب جیسے آپ کا پتہ ہے ہمارا ورلڈ کپ شروع ہونے والا ہے اور شروع ہو چکا ہے کون سیٹی میں کوالفائی کرے گی کب کرے گی کیسے کریں گی زیشان میرے ساتھ یہ آپ پر موجود ہیں زیشان اسلام علیکم ورحمت اللہ کیسے ہیں آپ بہت بہت شکریہ مجبور آپ سنانے خیر سے الحمدللہ ورلڈ کپ کا جو ٹی ٹوئی 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 آسٹریلیا میں جاری ہے آپ پہلے مریا ہے فرسٹلیAM جو گروپ اےو گروپ بی س سپر ٹوئی ٹوئی ٹوی اس اس محدد tert distant ڈیونیressive سری لنکا ہیں اور جو چھتی ٹیم ہے اس کا فیصلہ آج رات کو ہوگا اور گروپ بی میں بنگلہ دیش انڈیا نیذر لینڈ پاکستان اور سازفرکہ پاکستان اور انڈیا کے گروپ میں آگئے ہیں تو اس کا جو چھتی ٹیم ہوگی گروپ دو کی اس کا فیصلہ جو آج ہوگا تو آج سری لنکا نے نیذر لینڈ بھی جو ہے اس میں شامل ہو گئی ہے یہ نے نمیبیا کو اپسیٹ کر دیا تو بہت بڑا اپسے دو ہے اس ورڈ کب میں اور جو اس کی تفصیلات جو ہم آپ کے آپ کو بتائیں گے اور میں جب آپ کو پتا ہے دو ہزار سات میں ٹی ٹوئنٹی ورڈ کب کا آغاز ہوا تھا تو ٹی ٹوئنٹی ورڈ کب میں پہلا چکا لگا تھا کریس گل نے اور کل سری لنکان بیسمنٹ ہے کشال منڈیس انہوں نے دو ہزار دو ہزار وقت چکے چکا لگا دیا تو یعنی کہ دو ہزار چکے جو ہیں پورے ہو گیا ٹی ٹوئنٹی ورڈ کب میں اوورال او اوکے اوورال میں نے کہا شاہدی اس نے اکیلے دو ہزار چکے لگایا میں نے کہا کیا بندہ اس کو تو ملنا چاہیے تو یہ تھوڑا تھا ایک سائے انٹرسٹنگیاں افیک تھا تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیں اچھا ایک اور بیگ نیوز آسٹریلیا کے کیمس ہے یہ کہ ان کے آلراؤنڈ ہیں جوش انگلیس آہ وہ ان کو جو ہے ہینکیس آہ انجری ہوئی ہے ان کو سرجری کرانا پڑے گی تو اب وہ جو ہے سرجری ریکاورڈ نہیں ہو سکتے دورن ورڈ کپ تو ان کی جگہ ان کی جگہ کیم رون گرین جو ہے از ای ریپلیسمنٹ آسٹریلیا کے کیمپ میں انہوں نے شامل کیا تو آج دو میچ کے لگاتا ہے سرلنکا نے آہ سرلنکا اور نیدرلینکس کے ذرمین سرلنکا نے ٹاوجز کا پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک سو بانسٹر رنڈ بنایا چھے کھلالیوں کے آؤٹ ہوت ہے اس میں کوشان مینڈس نے اچھی بیٹنگ کرتے ہوئے سیونٹی نائن کی انگ کھیلی اور چھوالیس بولیں انہوں نے انہوں نے کھیلی اور چارج ہو کر چھے چکیوں کی انگ میں شامل تھے پاول مکران نے نیدرلینکس کے ساب سے سب سے اچھی بولنگ کی چار رن میں پچیس رن دیا اور دو کھلالیوں کو آؤٹ کیا اور کسان مینڈس کی اس بیٹنگ کی بنا پر ان کو جو ہے پلی آف دو میچ کا بھی ایوارڈ دیا گیا آہ اسی کا دوسرا میچ کھلا گیا یونائٹڈ ایرپ ایمارات کا اور نمیبیا کے درمیان سو یو ای نے پہلے ٹاوچ جس کا جو ہے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ایک سوارتالیس رن انہوں نے بنایا بیس اور میں تین کھلاڑیوں کے آؤٹ گئے تھے یو ای کی طرف سے سب سے زیادہ جو نمائے رہے محمد وسیم انہوں نے پچاس رن بنائے تالیس گن تک انہوں نے سامنا کیا ایک چوکہ اور تین چھکے ان کی ایننگ میں شامل تھے جبکہ نمیبیا کی طرف سے جو بولنگ کی وہ برنارڈ شولز نے کی انہوں نے چار اور میں بائیس اندھی اور ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا جب بیٹنگ کی نمیبیا نے تو نمیبیا کے حالات بہت خراب تھے اور جو ڈیویڈ بی سی ہیں آل راونڈ اور ساتھ اور فکر ایک طرف سے کھیلتے تھے اور پھر پاکستان سوپر لنگ میں جو ہے لاہور کلندرس کے لیے کافی انہوں نے میچے جتوا ہے تو ڈیویڈ بی سی آج لون واریر تھے اپنی ٹیم کو میچنا جتا سکے تو انہوں نے بہت ہی چی پچپنن کی انگ کے لیے چھتیس گندوں پر ان کی انگ میں تین چھکے اور تین چھکے شامل تھے یعنی کہ تین چھکے تین چھکے تھے تیس رن تو انہوں نے اسی طرح بنا لیے تھے اگر ہم بات کریں پچپن ان کا جو مجموعی سکور تھا ضہور خان یوے کی طرف سے سب سے کامیاب والر نے چار اور میں بیس رن دیا اور دو کلالے کو آؤٹ کیا مجموعی بھائی آپ کو پتا ہے کہ یوے کی یہ پہلی وین تھی کسی بھی ٹی ٹوئنٹی وڈ کب میں تو ایک نیا یونیک ریکارڈ انہوں نے بنا دیا حالتو کہ وہ باہر مارا بھی نبی بیا کو ہے جو بہت آؤ بہت آؤ مارڈ وین جی بلکل انڈر ڈڈاک تھے تو ان کو انہوں نے ہرا دیا آج شاہد کو دو میچیں کھلے جائیں گے آؤ فرسٹ رانگ کے گروپ بی میں آؤ ویسٹ انڈیس اور آئیلنڈ کے درمیان پہلا میچ ہوگا اور پھر دوسرا میچ کھلے جائے گا اسکارٹن زمزم باب ہے اچھا یہ چار ٹیم ہیں مارچ بھائی اور ان دونے سے جو بھی میچ جیتے گا وہ اگلے راونڈ کے لیے کوالیفائی کر لے گا تو آج رات کو جو ہیں یہ فرسٹ راونڈ کے میچیں سارے ختم ہو جائیں گے اور پھر کل ہمیں کل ہم جا آپ کو کرکٹ کی اپ ڈیٹ کریں گے تو اس میں بتائیں گے گروپ وان اور گروپ ٹو میں جو چھڑی ٹیم ہے کون کون سے ہی تو یہ تاظرین اپ ڈیٹ ٹی ورلک اپ کی تو انشاءاللہ کل جو ہے آپ سے ملاقات رہیں گے کل کے بعد جو ہے وہ ایکچوال میچے شروع ہو جائیں گے جو اپننگ میچ ہے وہ نیزلینڈ اور اسٹیلے کے درمیان ہوگا جو ٹرانٹو کے سرڈیلین نائٹ کو یعنی سرڈیلینڈی کے صبح کو تین بجے شروع ہوگا اور سنڈے کو پاکستان اور انڈیا کا ہے پاکستان اور انڈیا کا ہے وہ سات بجے شروع ہوگا سات بجے یہاں کے بتائیں گے جی جی صبح سات بجے سنڈے کو اچھا چار بجے چار بجے چار بجے ہوئی میں سپرائز تھا چار بجے شروع ہوگا میں نے کہا کہ تحجید پڑھ کے میٹ جائیں آپ نماز دیکھتے وہ میچ دیکھتے ہوئے جی جی صحیح بہت شکریہ